سیما حیدر چار بچے اور ایک ٹوٹا ہوا فون لے کر پاکستان سے نیپال کے راستے ہندوستان داخل ہوئی تھی اور آج ہم آپ کو سیما کے فون کی ایکسکلوزف چیٹ کے ذریعے بتائیں گے سیما انڈیا کے اندر کیسے گھو تھی سیما کی چیٹ سے ملی جانکاری کو ہم نے نیپال میں جا کر گراؤنڈ زیرو پر بھی پرخا اور اس کے بعد سیما کی انڈیا میں انٹری کو لے کر ایک نہیں کئی خلاصے ہوئے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ بس جسے آج اس سے پہلے آپ نے ٹی وی پر نہیں دیکھا ہوگا سیما کو انڈیا تک لانے والا شریشتی یا تیات اس بس کے بارے میں ہمیں اس کے آفیس سے معلوم چلا وہ بس کہاں پہ کھڑا ہے آپ کا میرا تو وہاں گیریج میں ہے نا گیریج میں گیریج میں گیریج ہونے کے لیے تو جو کیا نام ہے اس تیور کا جو لیکھی کہتا ہم اس خبر کی تصدیق کرنے پوکھرہ میں ہی موجود اس گیریج میں بھی پہنچے جہاں پر اس بس کے کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا رہا تھا جس سے سیما دلی تک پہنچی تھی اور جب ہم وہاں گیریج میں پہنچے تو ہمیں وہاں پر نا 6 کھے نائن فور سکسری نمبر کی سفید بس کھڑی دکھائی دی ہم اس سمیں نیپال کے پوکھرہ میں ہیں اور اس جگہ پر ہیں جہاں پر وہ بس کھڑی ہے جس میں سوار ہو کر کے سیما اپنے چار بچوں کے ساتھ بھارت میں داخل ہوئی تھی یہ جو آپ سامنے بس دیکھ رہے ہیں حالانکہ اس سمیں بس نیپال کے پوکھرہ میں گیریج میں کھڑی ہوئی ہے لیکن یہ جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 94639463 اسی بس میں سوار ہو کر کے سیما حیدر نیپال سے بھارت پہنچی تھی جو بتایا گیا ہے کہ اس بس میں جب سوار ہونے کے لیے آئی تھی تو اس نے اپنا نام سیما میرا تھاکر بتایا تھا اپنے جو چار بچے ہیں پرینکا منی راجہ اور پری یہ نام اس نے اپنے بچوں کے لکھوائے تھے اور 20 ہزار روپے چار سواری کے لکھتے ہیں یعنی کہ پانچ ہزار روپے نیپالی کرنسی کے حساب سے ایک پیسنجر کا کرایا یہ کمپنی وصولتی ہے لیکن کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ تھی اس لئے ڈسکاؤنٹ دیا گیا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اچانک سیما کا معاملہ سرخیوں میں آنے کے بعد سے یہ بس گیراج میں کیوں کھڑی ہو گئے ہم نے یہ پتہ کرنے کی کوشش بھی پوخرا نہیں کی یہ جو بس گیراج میں کھڑی ہے پچھلے قریب دس دنوں سے یہ بس یہاں پر گیراج میں کھڑی ہے اب جو بھارت جانے کے لیے جس بس کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ دوسری بس ہے جسے بھارت میں یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بس جب آئی تھی یہاں پر تو اس کے بعد اس کے اندر کچھ انٹیریر چینج ہونا ہے کام ہونا ہے اس لئے یہ گیراج میں پچھلے دس دنوں سے کڑی ہے اور اس بس کو پہلی بار آپ صرف زینیوز پر لیگ رہے ہیں جس میں سیما حیدر سوار ہو کر کے بھارت میں آئی تھی سرشتی آتا ہے آپ کی اس بس کے مالک نے بتایا کہ بس کا انٹیریر چینج کیا جا رہا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے مانا جائے کہ اسی بس میں سیما انڈیا آئی تو اسے ثابت کرتا ہے سیما حیدر کا وہ چیٹ جو اس نے بس کے سٹاف کے ساتھ کی تھی سیما کی چیٹ کے سکرین چھوٹس میں اب اس کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں جو گیارہ جولائی کی ہے اس کے علاوہ اس چیٹ میں بس کی لوکیشن دکھائی دے رہی ہے چیٹ میں بس کا نمبر نائن پور سکس سری بھی لکھا ہے بس کا سٹاف اس چیٹ میں سیما سے باقی پیمنٹ کرنے کے بعد سکرین چھوٹ بھیجنے کی بات کہہ رہا ہے اس کے بعد اس چیٹ میں سیما کی طرف سے مینہ جینام کا ایک نمبر شیئر کیا جاتا ہے اور بس والے کو اس پر میسج بھیج کر باقی پیمنٹ لینے کی بات کہی جاتی ہے زی میڈیا پر سیما کی اس ایکسکلوزف چیٹ کے سامنے آنے کے بعد یہ بات پکری ہو گئی ہے کہ انڈیا پہنچنے کے لیے سچن لگتار سیما کے رابطے میں تھا اور اس کی مدد کر رہا تھا بس آپریٹ کرنے والی شرشتی آتھ یاد کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ بس کا پیمنٹ کے لیے سیما نے کسی تیسرے شخص سے ڈلی سے پیسے اکاؤنٹ پر ڈلوائے تھے پوکھرا تو ادھر سے آنا ہے ادھر تو ہم نے بولا ٹھیک ہے آپ کا وہ ادھر پوکھرا سے کون آنے والا ہے اس کا نمبر دے دیجئے تو اس نے نمبر میں ہمارے نمبر میں کنٹک کیا نا تو اس کے ساب سے بارہ مجھ کو صوبے آئی ہو چھپ مجھتا لیس کو اب اس میں ہمارے گاڑی تو سات بجے یہاں سے ڈلی جاتا ہے تو سات بجے ادھر سے چار بچے تھے نا اس کے پاس تو اس کے پاس پیسہ بھی پورا نہیں تھا اور پوکھرا تو دلی بس میں اپنے پریوار کے سیٹوں کو ریزرب کروانے والا اور دلی میں بس کے باقی قرائے کا پیمنٹ کرنے والا شخص کوئی اور نہیں سچن ہی تھا یعنی سچن نے ہی سیما کے نیپال سے بھارت آنے کی پوری پلاننگ تیار کی تھی اور سچن ہی سیما کو بھارت لانے کا ماسٹر مائنڈ ہے سچن مینا ہی وہ ماسٹر مائنڈ ہے جس نے پاکستان کی سیما حیدر کو نیپال کے راستے بھارت لانے میں اہم بھومی کا نبائی ہے مارچ کے مہینے میں جب وہ سیما حیدر کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے نیپال میں رکا تھا اسی دوران اس نے سیما کو بھارت آنے کے راستے کے لے کر کے میپ تیار کر لیا تھا اور جب وہ بھارت گیا تو وہاں پر ہی جا کر کے اس نے سیما حیدر کے لیے بس کی بکنگ کی تاکہ سیما حیدر نیپال کے پوکھرا کے راستے بھارت میں داخل ہو سکے خاص بات یہ ہے کہ سرکار کی بس بھی بھارت نیپال میتری بس چلتی ہے لیکن اس میں چیکنگ زیادہ ہوتی ہے اسی لئے اس میں پکڑے جانے کی سمبھاونا بھی تھی اسی لئے پرائیوٹ بس کے ذریعے پوکھرا کے راستے ہوتے ہوئے وہ بھارت میں داخل ہوئی سچن نے سیما کے لیے سارے انتظام کر رکھے تھے اسی لئے سیما کو انڈیا میں گھسنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اسی لئے سیما بھی اپنے انٹرویو میں اسے اتنا مشکل نہیں بتاتی ہیں مجھ سے واقع پوچھا گیا تھا تو میں سچن کی پتی تھی میں نے اپنے پتی کا ہی نام لیا کہ میرے پتی ہیں میں ان کے پاس جا رہی اور اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ غلط ہوگا کیونکہ میرے پتی ہے